بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز اینڈ سی ایس اس پی ایم ایس اس پائرنٹس اگر ہم پاسٹ پیپرز کو دیکھیں تو ہمیں یہ کوئیسن بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ فلسفی کا سائنس کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہے یا ان کے اندر کیا کامن چیزیں پائی جاتی ہیں کیا سی میلائیٹیز ہیں اور کیا چیزیں ڈیفرینٹ ہیں تو آج کا یہ ہمارا لیکچر اسی کے متعلق ہے تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میں سے کسی نے ابھی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں لائک اور کمنٹ بھی کیا کریں تو چلتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی طرف تو سب سے پہلے فلسفی اور سائنس میں ہمیں ڈیفرینٹن کا فرق نظر آتا ہے ہم نے پڑھا تھا کہ فلسفی چیزوں کی نیچر کو سٹڈی کرنے کا نام ہے یہ love of knowledge ہے لیکن ہم نے پڑھا تھا کہ epistemology میں even knowledge کی نیچر کو بھی پڑھا جاتا ہے جبکہ دوسری طرف سائنس کا جو concern ہے وہ صرف physical world اور phenomenon کے ساتھ ہے ایسے عوامل اور ایسی observation جو unbiased ہوں ایسے experiments جو systematically کیے گئے ہوں وہ سائنس کے اندر شامل ہیں تو یہاں ہمیں ایک clear difference نظر آتا ہے سائنس اور فلسفی میں یہ فلسفی جو ہے یہ abstract objects کی study ہے جبکہ سائنس جو ہے یہ physical objects پہ focus کرتی ہے ہم اس کو subjectiveism اور objectiveism بھی اس لیے کہتے ہیں جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ objective جو study ہوتی ہے یہ sense سے related ہے ہمارے sense perception سے related ہے جبکہ جو subjective جو knowledge ہے جو study ہے اس کا تعلق خیالات سے ہے اور insight جو ہمارے observations ہوتی ہیں جو innate ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ subjectiveism کہا جاتا ہے اور پھر ہمیں ایک اور difference نظر آتا ہے کہ science جو ہے یہ صرف facts کو describe کرتی ہے جبکہ philosophy جو ہے یہ normative truths کے متعلق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ science جو ہے اس نے ایک fact کو صرف describe کر دینا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے لیکن philosophy اس کے اوپر سوالات کرتی ہے اس کی nature کے اندر جانے کی کوشش کرتی ہے اس کے جو حقیقی جو origin اس کا ہوتا ہے اس کی حقیقی truth کی طرف جو ہے وہ سفر کرتی ہے اور پھر اسی لیے ہم philosophy کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ necessary truth کی طرف جاتی ہے جبکہ جو science ہے یہ contingent facts یعنی کہ dependent ہیں کہ کوئی دلیل چاہیے کوئی empirical evidence چاہیے ان کے اوپر یہ science بیس کرتی ہے لیکن philosophy جو ہے یہ necessary truth کی طرف جاتی ہے تو philosophy کی جو disposition ہے یہ ہمیں a priori knowledge کی طرف لے کر جاتی ہے یعنی deductive reasoning کی طرف جبکہ science جو ہے یہ اس کی inclination empirical knowledge کی طرف ہے یعنی sensational experiences جن کو systematically experience کیا گیا ہو اور unbiased observation جو ہوتی ہیں ان سے related ہے یہاں پہ ایک بات ضروری یاد رکھیں کہ یہ جو points ہیں اگر یہ question آتا ہے تو آپ نے ان points کے اوپر تھوڑی تھوڑی detail بیان کرنی ہے اپنے الفاظ کے اندر جس طرح آپ نے ان چیزوں کو سمجھا ہے تاکہ آپ اچھے marks لے سکیں اور پھر اس کے علاوہ philosophy اور science میں جو difference ہے وہ ان کے اندر استعمال ہونے والے method کا بھی ہے کہ philosophy کے اندر ہم جو knowledge create کرتے ہیں حاصل کرتے ہیں وہ through thinking ہوتا ہے argumentation کے ذریعے ہوتا ہے reasoning کی جاتی ہے لیکن science کے اندر جو ہے وہ method observation کا استعمال ہوتا ہے experiments کے ذریعے ہم knowledge create کرتے ہیں اور پھر اسی طرح philosophy جو ہے ultimate reality کو discuss کرتی ہے جبکہ science جو ہے یہ reality کا ایک part یا partiality کو discuss کرتی ہے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ question science کے اندر تو ہوتا ہے کہ زمین کا محض کتنا ہے لیکن philosophy کے اندر اس طرح کا question نہیں ہوتا بلکہ philosophy چیزوں کی nature اور origin کی طرف جاتی ہے کہ زمین کی جو ہے origin کیا ہے اور پھر last میں ہمیں philosophy اور science میں جو ایک clear difference دیکھنے کو ملتا ہے وہ assumptions کا ہے science کے اندر میرے assumptions پائی جاتی ہیں لیکن philosophy ان assumptions کو بھی question کرتی ہے تو یہ ان کا question کی بیس کے اوپر difference ہے فار ایکزمپل ہم یہ کہتے ہیں کہ god exist کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو science اپنے empirical knowledge کی بیس پر جو ہے اس چیز کو reject کر دے گی لیکن philosophy question کرتی رہے گی تب تک کہ جب تک اس کی nature کو اور اس کی truth تک نہ پہنچ جائے اب ہم philosophy اور science میں overlapping دیکھتے ہیں کہ کون سے چیزیں ان کے اندر common پائی جاتی ہیں philosophy کا مطلب love of knowledge ہے جبکہ science کا مطلب knowledge ہے اگرچہ philosophy کا word Greek سے لیا گیا ہے اور science کا Latin word سے لیکن ان دونوں کا جو focus ہے وہ knowledge ہی ہے اور philosophy اور science دونوں ہی اس دنیا کو understand کرنے کے لیے ایک formalized attempts ہیں اور اگر ہم historical ہی دیکھیں تو science philosophy کا ہی ایک پارٹ تھا اور ایرسٹوٹل سے کہا جاتا ہے کہ science کا آغاز ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے empirical اور scientific method کو استعمال کیا تھا اپنی philosophy میں اور پھر ایسا دو ہزار سال تک چلتا رہا کہ science کو philosophy کے ساتھ ہی پڑھا جاتا تھا پھر ان کے اندر ایک اور جو common چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہی سچائی کی تلاش میں ہیں science اور philosophy دونوں truth کو سیکھ کرنے کے لیے مگن ہیں اور پھر ہم جب conclusions کو derive کرنے کی بات کرتے ہیں تو دونوں کے اندر ہی reasoning کو use کیا جاتا ہے اگرچہ science empirical knowledge ہے اور systematic ہے اور observations کے related ہے لیکن ادھر بھی ہمیں reasoning دیکھنے کو ملتی ہے ہم reason کو use کرتے ہیں conclusion کو derive کرنے میں تو لاسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ دونوں ہی بہت broad areas ہیں philosophy کی بھی سب branches ہیں science کی بھی سب branches ہیں اگرچہ ان میں differences موجود ہیں لیکن یہ بھی تو بات ہے کہ تاریخی طور پر science philosophy کا ایک part رہا ہے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ philosophy اور science میں دراصل یہ debate ہے کیا ہم نے history of philosophy میں یہ دیکھا تھا کہ rationalism اور empiricism میں ایک debate اور ایک conflict ملتا ہے ہمیں enlightenment era کے اندر تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے debates کا ہونا knowledge create ہوتا ہے وہ نئے ideas جنم لیتے ہیں ان چیزوں سے لیکن دراصل ہوتا یہ ہے کہ science جو ہے ایک الہدہ field کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور پھر 20th century کے آتے آتے پھر ایک ایسی situation build up ہو جاتی ہے کہ کچھ philosophers صرف science کو ہی حتمی field مان لیتے ہیں اور سچائی تک پہنچنے کا جو وحد ذریعہ ہے وہ science کو ہی قرار دیتے ہیں ان میں ہمیں سٹیفن ہاکنگ اور لارنس کراس کا نام نمائیہ دیکھنے کو ملتا ہے سٹیفن ہاکنگ کا یہ کوٹ بہت فیمس ہے کہ philosophy is dead یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ اب سب کچھ جو ہے وہ science ہے اور اس نظریے کو scientism بھی کہا جاتا ہے کہ سب کچھ science کو ہی مان لینا اور حتمی مان لینا کہ اس کے علاوہ علم تک اور سچائی تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے لیکن جو opponent views ہیں وہ یہ کہتے ہیں پھر music کا جو رول ہے وہ کہاں جائے گا ہمارے feelings ہمارے emotions کہاں جائیں گے instinct نیچر ہماری کہاں جائے گی ہمارے innate observations کہاں جائیں گے تو یہ وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ختم ہونے شروع ہو جائیں گی اور ethics کا اور ideology کا رول ختم ہو جائے گا اور پھر یہ بھی question کیا جاتا ہے کہ جو darwin theory ہے اس کو scientific کہا جاتا ہے لیکن اس کے لیے proper experiments جو science require کرتی ہے جو observations require کرتی ہیں وہ available نہیں ہیں تو پھر کیا ہم اس کو مکمل scientific کہہ سکتے ہیں اس لیے ایک متوازن اور rational سوچ یہی کہتی ہے کہ ہمیں science اور philosophy دونوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور دونوں کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا lecture end ہوتا ہے اگر آپ کو یہ lecture پسند آیا ہے تو ضرور اس ویڈیو کو like کریں comment بھی کریں اور share بھی کریں دوستوں کے ساتھ اور ملتے ہیں ہم اپنی next ویڈیو کے اندر take care good bye اللہ حافظ